ایک زمانے میں انچینٹیا کی سن کی زمین میں سنی نام کا ایک چھوٹا سا بیج رہتا تھا۔ سنی کوئی عام بیج نہیں تھا۔ یہ ایک متجسس بیج تھا۔ این اچنیٹڈ گارڈن کے دوسوے بیجوں کے برعکس سنی اپنی دیکھی ہوئی ہر چیز کے بارے میں سوال پوچھنے سے باز نہیں آسکی۔ ایک دن جب سورج نے باغ کو اپنی سنہری روشنی میں نہایا تو سنی کا تجسس اروج پر پہنچ گیا۔ اس نے عقل مند پرانے بلود کے درخت کی طرف دیکھا اور پوچھا پیارے بلود کے درخت تم اتنے لمبے اور مضبوط کیوں ہو؟ بلود کے درخت نے نرمی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اہ چھوٹی سنی میں اب بڑا ہو گیا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ پر یقین رکھتا ہوں جیسا کہ تم کو بھی کرنا چاہیے۔ سنی نے اپنی چھوٹی جڑوں کو ہلاتے ہوئے پھرپھراتی تتلیوں سے پوچھا ہوا میں اس قدر رخص کیوں کرتی ہو؟ اب وہ بھی بہت دلچسپی سے دیکھتا ہے۔ تتلیوں نے کہہ کہہ لگایا اور جواب دیا ہم ناجتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارے دلوں کو خوشی ملتی ہے۔ اور خوشی پیاری سنی آپ کو ہمیشہ تلاش کرنی چاہیے۔ سنی نے ہر سوال سے کچھ نیا سیکھا۔ وہ گونجنے والی شہد کی مکھیوں سے محنت کی اہمیت، چیٹنگ کرنے والے پرندوں سے گانے کی خوشی اور اقل مند بوڑے گھنگوں سے چیزوں کو آہستہ کرنے کی خوبصورتی کے بارے میں سیکھتی رہی۔ جیسے ہی سنی اپنے تجسس کو گلے لگاتی رہی، کچھ جادوی ہوا۔ اینیشنیٹڈ گارڈن میں موجود دوسوے بیجوں نے بھی نوٹس لینا شروع کر دیا اور سوالات بھی کرنے لگے۔ اب خاموش باغ بھی متجسس بیجوں کے کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ ایک دن ایک توفان نے انچینٹیا کا دورہ کیا، اس کے ساتھ تیز ہوائیں اور تیز بارش ہوئے۔ جبکہ دوسرے بیج خوف سے ہچکولے کھا رہے تھے، سنی مضبوط کھڑی تھی۔ اس کی جڑے مضبوطی سے زمین میں لنگر انداز تھی۔ توفان گزر گیا اور سنی کی بہادری پورے باغ کے لیے ایک تحریک بن گئی۔ دی اینچ نیٹڈ گارڈن سیکھنے اور نمو کی ایک متحرک پناگا میں تبدیل ہو گیا۔ یہ سب کچھ سنی، کرسس سیڈ کی بدولت ہے۔ سنی کا ناقابل تسخیر تجسس نہ صرف علم بلکہ برادری میں اتحاد اور طاقت بھی لے آیا تھا۔ اور اس طرح، انچینٹیا کے دل میں متجسس بیج نے سب کو سکھایا کہ سوالات پوچھنا اور علم حاصل کرنا ہی اندر کے جادو کو کھولنے کی کنجی ہیں۔ اس باق کو یقینی بنانا جو لازوال حیرت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے۔ موسیقی